بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی میں جب بھی آپ کبھی کچھ بننا چاہیں یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں اور وہ چیز آپ کو حاصل نہ ہو آپ اس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں اور آپ جو اس کی ناکامی کا فیصلہ ہے اور اس مقام پہ جو آپ اپنے آپ سے ورڈز کہتے ہیں وہ جو ورڈز آپ کا کہنا ہے یا وہ جو باتیں آپ کا اپنے آپ کو کہنا ہے اس کو آپ تو بی آنسٹ ہو کر نہ کہیں مدب آپ میڈ میں ہو کر نہ کہیں آپ اپنی طرف جھک کر کہیں اور آپ اپنے آپ کو کلیر کر دیں آپ اپنے آپ کو بالکل ساپ کر دیں آپ کہیں یہ جو کچھ بھی تھا اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی اس میں جو کچھ بھی ہوا میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا اس میں وقت کی غلطی تھی اس میں حالات کی غلطی تھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میرے پاس یہ نہیں تھا میرے پاس وہ نہیں تھا لوگ میرے ساتھ اس طرح نہیں شامل ہوئے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ساف کر دیں آپ اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا اور اس سب باتوں کے بعد آپ سکون سے سو جائیں آپ مطمئن ہو جائیں اور آپ کہیں کہ جو کچھ بھی ہوا بس مجھے اس کو بھول جانا چاہیے اب مجھے کبھی اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے یاد تو ویسے نہیں کرنا چاہیے آپ کو لیکن آپ کا اس وقت پہ مطمئن کر لینا خود کو آپ کا خود کو ساف کر لینا آپ کی سیلف جسٹیفیکیشن کہلاتی ہے اور جب آپ اپنے بہت اچھے وکیل بن جاتے ہیں آپ کو پھر دنیا میں گن نظر آتا ہے اور اپنے آپ میں صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں اور جب کسی انسان کو اپنے اندر اچھائیاں نظر آتی ہیں وہ کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا وطب آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی مسٹیک کو مارک کرنا پڑتا ہے اور کبھی بھی سیلف جسٹیفیکیشن پہ آپ اپنی مسٹیک کو مارک نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی خود میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کہیں غلط ہوں گے تو یہ چیز جب بار بار ہوگی تو آپ کا یہ ایک بلیف سسٹم ڈیویلپ کر دے گی آپ کو میں اکثر ویڈیوز میں آپ نے سنا ہوگا میں لفظ بلیف سسٹم استعمال کرتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا یہ بلیف سسٹم کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں اور بلیف سسٹم کے اوپر میں بڑی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں تو میں بلیف سسٹم کی آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں امجد کی اور اسلم کی یہ دونوں سکول گوئنگ سٹوڈنٹس ہیں امجد ایک دن گھر سے نکلا اور گھر سے نکلتے نکلتے وہ سکول کے گیٹ پہ پہنچا تو دیکھا تو سکول کا گیٹ بند ہو چکا تھا جب اس نے ٹائم دیکھا تو آٹھ بج کے پانچ منٹ ہو گئے تھے اور امجد نے کہا یار آج تو میں لیٹ ہو گیا ہوں اب تو میں اندر نہیں جا سکتا تو اس نے کیا کیا وہ اسی طرح واپس چلا گیا پھر کچھ دن گزرے پھر اس ایسا ہی ہوا کہ امجد جب سکول کے گیٹ پہ پہنچا اس نے ٹائم دیکھا تو آٹھ بج کے پانچ منٹ ہو گئے تھے اس نے کہا لو جی آج پھر میں لیٹ ہو گیا وہ اسی طرح واپس آ گیا اب جب بھی امجد لیٹ ہوتا وہ یہی سوچ تھا کہ سکول کا گیٹ بند ہو گیا ہوتا اور جس دن اس نے چھٹی کرنی ہوتی وہ یہی اپنے آپ کو جیسٹیفیکیشن دیتا کہ یار سکول کا گیٹ تو بند ہو گیا ہوگا تو اس طرح جو ہے وہ اس نے اپنا ایک بلیو سسٹم ڈیویلپ کر لیا اپنے اندر ایک جیسٹیفیکیشن کا سلسلہ جاری کر لیا کہ جس دن وہ لیٹ ہو جائے گا اس دن سکول کا گیٹ بند ہو جائے گا اور اس کی چھٹی ہو جائے گا وہ اس دن اپنے آپ کو جیسٹیفائی کر لے گا یہ کہہ کے سکول کا گیٹ بند ہو گیا ہو گا تو وہ کام بھی لیٹ لیٹ ہی کرے گا وہ ساری چیزیں اس دن وہ خود بخود لیٹ کر لے گا اب اس کے بارکس ایک لڑکا اسلم ایک دن ایسے ہوا کہ اسلم سکول کے گیٹ پہ پہنچا اس نے دیکھا کہ سکول کا گیٹ بند تھا اس نے ٹائم دیکھا آٹھ بچ کے پانچ منٹ ہو گئے اس نے کہا یار آج تو میں لیٹ ہو گیا ہوں تو اب میں کیا کروں اس کے پاس بھی اپشن تھی کہ وہ آپیس گھر چلا جاتا لیکن اس نے کہا اتنا بڑا سکول ہے ایک گیٹ تھوڑی ہو گا اس کا تو اس نے جب تھوڑا سا آگے گیا اس نے دیکھا واقعی ایک گیٹ نہیں تھا ایک گیٹ اور تھا اسکول کا اور جو کہ اوپن تھا تو وہ وہاں سے چلا گیا کچھ دن پھر ایسے ہوئے کہ اسلم آج پھر لیٹ ہو گیا اس نے دیکھا جو مین گیٹ تھا وہ بند تھا وہ دوسرے گیٹ سے پھر اندر انٹر ہو گیا اس طرح کرتے کرتے اسلم کا یہ بلیف بن گیا کہ اگر میں لیٹ ہو بھی جائیں گا اگر میں لیٹ ہو بھی جاؤں گا کسی دن تو میں چھٹی نہیں کروں گا میں دوسرے گیٹ سے اندر چلا جاؤں گا کیونکہ دیر سویر تو ہوتی رہتی نا زندگی میں معاملات میں تو اسلم کا بلیف تھا کہ جہاں ایک دروازہ بند ہوتا ہے وہاں ایک اور دروازہ کھلا ہوتا ہے اور امجد کا بلیف تھا کہ ایک ہی دروازہ ہے زندگی میں جو بند ہو جاتا ہے اب یہ دونوں اپنے اپنے بلیف کے ساتھ زندگی گزاریں گے امجد اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہے گا اور اسلم اپنی غلطیوں کو پہچان کے ایک اور کوشش کرتا رہے گا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ امجد اپنے اس بلیف سسٹم کو ڈیویلپ ہونے سے پہلے پہلے اپنی ایک کوشش سے اس پوری سرکل کو بدل سکتا تھا بدل وہ اب بھی سکتا ہے لیکن اب اسے بدلنے میں اتنی انرجی اور اتنی ایفرٹ ریکوائر ہوگی اور وہ خود نہیں چاہے گا کہ وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر سکے کیونکہ جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارا بلیف سسٹم بڑا ہو جاتا ہے اور ہم سب اپنے اپنے بلیف سسٹم کو لے کے اسی کے سارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں زندگی میں جب بھی آپ کوشش کریں کوشش کریں جب بھی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی کسی نام مقام کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں تو آپ ایسے کوشش کریں یہ میری زندگی کی آخری ٹرائی ہے جو میکسیمم ہو اس پہ لگا دیں جتنا میکسیمم ہو لگا سکتے ہیں لگا دیں پوری کمر توڑ دیں اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ اس کوشش کے بعد ناکام ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو کہیں یہ میری پہلی کوشش تھی آخری نہیں تھی پہلی تھی پہلے یہ سوچیں کہ اور جب ہو جائے وہ نہیں ہوا جو چاہیے تھا تو اپنے آپ کو کہیں یہ میری پہلی کوشش تھی ابھی بھی میرے پاس وقت ہے دیکھیں جب انسان دھوڑا ہوتا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا کوشش کر رہا ہوتا ہے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ایسا کہ کسی بندے نے یہ کہا ہو کہ میں دس کوششیں کر رہا تھا اور میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا نہیں وہ دس کوششیں کر رہا تھا جب آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو مینز آپ گیم کا حصہ ہے گیم میں ہار جیت جو ہے نا وہ گیم کا حصہ ہے ہاریں گے کب آپ آپ تب ہاریں گے جب آپ گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے یہ ہار کا لفظ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہونا چاہیے اس کو ٹرائی کر دینا چاہیے کہ گیم میں ٹرائی ابھی ابھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں ابھی آپ ابھی اب لائف میں بہت کو سیکھنا چاہ رہے ہوں گے ایک بار سے نہیں ہوگا دوسری بار سے نہیں ہوگا تیسری بار سے نہیں ہوگا دس بار سے بھی نہیں ہوگا بیس بار سے بھی نہیں ہوگا بلی میں سو بار سے بھی نہیں ہوگا ایک سو ایک بار میں ضرور ہو جائے گا کوششیں کرتے رہنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے جو انسان رک جاتا ہے جو انسان کہتا ہے کہ نہیں میں ہار گیا وہ ہار گیا جو کوشش کرتا رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے کوششی کامیابی کا راستہ ہوتی ہے اور دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھی جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا تو کبھی اپنے آپ کو جسٹیفائے نہ کریں ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی گلتی کو مسٹک کو ایڈمیٹ کریں میں بہت سے مقامات پر غلط ہوتا ہوں میں اپنی گلتی کو ایڈمیٹ کر لیتا ہوں میری سب سے اچھی جو چیز مجھے لگتی ہے جہاں میں مسٹک کر دیتا ہوں جہاں میں غلط ہوتا ہوں وہاں میں رک جاتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس گلتی کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ ہاں یار میں یہاں غلط تھا مجھے اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ شیطان کی فطرت ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں پرفیکٹ ہوں میرے تو بات دے کوئی ہے ہی نہیں تو انسان سے بڑھ کے یہ بات وہ ذہن سے نکال دے کہ کوئی نہیں ہے ہم سب انسانوں میں کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی خامی ہے صرف اللہ کی ذات ہی پرفیکٹ ہے ہم لوگ تو پرفیکٹ ہونی ہیں ہمارے اندر پرفیکشن تھوڑی ہوگی کسی نہ کسی کسی میں کوئی کمی ہوگی لیکن اگر آپ سیلف جسٹیفیکیشنز دیتے رہیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی خامیوں کو نہیں تلاش سکتے آپ کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو نہیں تلاش سکتے دیکھیں ایک وہی بات ہے کہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہتا ہے بلی نہیں آئے گی تو بلی آ کے اسے جبٹ کے کھا کے چلی جاتی ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ آنکھیں کھولے اور دیکھیں بلی ہے تو وہ اپنا انتظام کر لے تو زندگی میں جب آپ انتظام اپنا اسی صورت میں کر سکیں گے جب آپ اپنے آپ کو خود میں کھڑے ہو کہ ہاں بھئی میں یہاں غلط ہوں یہ میرا ویک پوائنٹ ہے میں نے لائف میں کتنے ویک پوائنٹس کو اپنے کور کیا کہ یار یہ میرے ویک پوائنٹس ہیں دکھ بھی ہوا کہ یہ کیوں تھے مستکس بھی تھی میری میں نے ان سب کو کیا کہ یار نہیں ان کو بدلنا ہے اگر میں ان کو نہیں بدلوں گا تو میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں گا یہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں انسان کو اس لیے ہیں آپ کبھی بھی دیکھیں گا جب میدان میں دو پلیئر ہوتے ہیں ایک کمزور ہوتا ہے اور ایک طاقتوار ہوتا ہے یا بہت حد تک یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں برابری کے ہوتے ہیں اب دونوں کو اٹھا کر دیکھ لیں تو دونوں میں سے کیا ہوگا جیتے گا وہی جس نے اپنی ویکنسز پہ زیادہ کام کیا اس نے نہیں جس نے اپنی اپنی سٹرنٹھ ہی اپنے آپ کو دکھاتا رہا کہ جی میں ہی میں ہوں سب میں ہی کرلوں نہیں لائف میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو اپنی ویکنسز کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کبھی بھی اپنی کمزوریاں وہ انسان نہیں جان سکتا جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا جانتا ہو تو سیلف جسٹیفیکشن میرے خیال سے مجھے نہیں پسند تو آپ کی ہار کی وجہ بن رہی ہے اور اس ہار کی وجہ پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے آپ اس پہ کام کر لیں گے believe me you will be successful اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے ہم سب کو اس زندگی میں اس زندگی میں اتنی کامیابیاں دے اتنی خوشیاں دے کہ ہم کہیں کہ اللہ دوسروں میں بھی بانٹ دے تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خوش آر رکھے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ